اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی چائنہ ویسے تو اپنے ڈیفرنٹ اور عجیب و غریب کلچر کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر جانا جاتا ہے ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ سوچ ڈیس ڈیفرنٹ کھانے بھی چائنیز لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کتے بلی سام چوئے کچھ بھی نہیں چھوڑتے پر یہ بات تو بہت کومن ہے جس کے بارے میں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے چائنیز کھانوں کا ذکر کریں گے جنہیں کھانا تو دور کی بعد آپ انہیں دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر بائیں گے اور یقین مانے آپ میری بھی ہمت کی دعات دیں گے کہ اس ویڈیو کو ایرڈ کرتے ہوئے میں نے خود پر کنٹرول کیسے کیا ہوگا لیکن یہ ڈیشیز ایکچوال میں چائنہ کی سب سے فیوریٹ ڈیشیز ہیں پھر چاہے وہ چڑیہ کا گوصلہ ہو زندہ بندر کا دماغ یا ایک ہزار سال پرانا انڈا وغیرہ یہ ایسے کھانے ہیں جنہیں کھانے کی ہمت چائنیز لوگ ہی کر سکتے ہیں سو فیسٹن یور سیٹ بیلٹ اور گیٹ ریڈی اور بیفور سٹارٹ آف دس ویڈیو دسکلیمر یہ ہے کہ اس ویڈیو کے دران کھانے پینے سے گریز کریں دوستو مشہور کہاوت ہے کہ چائنیز کے لیے ہر وہ چیز کھانے کے لائک ہے جو کہ چل رہی ہو تیر رہی ہو یا زمین کے اندر مجود ہو یعنی کہ بس اسے زندہ ہونا چاہیے تو اسی بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا سب سے پہلا فوڈ ایٹم جو کہہ سٹنکی ٹوفو لفظ سٹنکی کا ہی مطلب ہے بدبودار اور یہ سچ میں اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کئی ہفتے پرانے موزے بھی خوشبودار لگنے لگیں گے یہ آم پنیر کی طرح سویا دودھ سے بنا پروڈکٹ ہے جو کہ بلکل آم پنیر کی طرح ہی دکھتا ہے اور جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کیلوریز بہت کام ہوتی ہیں اور اسے اتنا بدبودار بنانے کے لیے اس کے اندر نمک والا پانی استعمال گیا جاتا ہے جس کے اندر مچھلی یا شرمپس کو کئی ہفتوں کے لیے رکھا جاتا ہے اور یہ پانی جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی مزے کا ہوگا سٹنکی ٹوفو جو کہ ہانگ کانگ چائنہ اور تائیوان کے اندر ایک فیورٹ سنیک کے طور پر کھائے جاتا ہے سامپ جو کہ ایک بہت ہی زریلا جانور ہے اور اس کے بارے میں سن کر بہت لوگوں کی تو ویسے سٹی گم ہو جاتی ہے لیکن یہاں ہم چائنیز لوگوں کی بات کر رہے ہیں جی ہاں چائنہ کے لوگ نہ صرف سامپ کا سوب ایک لگزری ایٹم کے طور پر مانتے ہیں بلکہ یہاں پر اسے بہت ہی ہیلڈی مانا جاتا ہے جسے صرف امیر لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر وہ شخص امیر نہیں ہے جس کے پاس سپرکار ہے یا جس کے پاس آئی فون ہے بلکہ آپ چائنہ میں ریچ صرف اس لیے سمجھے جائیں گے کہ آپ اس سنیک سوب کو افورڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ زندہ سامپ کو ابلتے ہوئے گرم پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور جب اس سامپ کی چمڑی گرم ہو جائے تو اس کے ٹکڑے کر کے سوب کو تیار کرتے ہیں کیونکہ چائنیز لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ خون کو بڑھانے کے لیے یہاں پر مجود اب تک کی سب سے بیف چیز ہے تو کیا آپ اسے ٹرائے کرنا چاہیں گے؟ ویسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز کو سامپ کھانا بھی سکھایا جاتا ہے اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ایس ایس جی کمانڈوز غلطی سے جنگل کے اندر کئی پر فس گئے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے سامپ کے علاوہ کوئی بھی چیز مجود نہیں ہے تو وہ اسے کھانے کے آخری آپشن کے طور پر کھا سکتے ہیں کیا آپ کو اس فیکٹ کا پہلے سے پتا تھا؟ اگر نہیں تو اس فیکٹ کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے انڈے پروٹین کا سب سے اچھا اور سفتہ ترین سورس ہوتے ہیں لیکن اگر یہ انڈے ایک ہفتے تک اُبلتے ہوئے پانی کے اندر پڑے رہیں تو یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگ اسے کھانا نہیں چاہیں گے لیکن چائنا کے اندر ایک ہفتے سے لے کر کئی مہینوں تک انڈوں کو اس وقت تک پانی کے اندر بوائل گے جاتا ہے جب تک کہ ان کا وائٹ پارٹ ڈارک بلیک نہ ہو جائے اور زردی والا حصہ ڈارک گرین کلر کے اندر نہ بدل جائے کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 600 سال پہلے چین کے ہنوان سوبے کے اندر ایک شخص کو کافٹک چونے کے نیچے دفن بتک کے کچھ انڈے ملے جو کہ تقریباً ایک ہزار سال پرانے تھے اِف شخص کو ان انڈوں کا ٹیفٹ اتنا اچھا لگا کہ اس نے پھر سے ویسے ہی کچھ انڈوں کو اس زمین کے نیچے دفنا دیا جنہیں سینچری ایکس یا ملینیم ایکس بھی کہتے ہیں جنہیں یقیناً آپ میں سے کوئی بھی شخص کھانا نہیں چاہے گا لیکن چائنیز کو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اب انڈوں کی بات چلی نکلی ہے تو بتک کے فٹی لائز ایکس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یعنی ایک ایسا انڈہ جس کے اندر بتک کا بچہ اپنے جسم کے کچھ ہی سے پیدا کر کے ابھی بڑھ رہا ہو لیکن اس کے انڈے کو بوائل کر کے آپ کے سامنے کھانے کے لیے پیش کر دیا جائے لیکن یہ سچ ہے اور چائنیز کا اور فلپینیز کا سب سے پاپلر فوڈ ہے جسے بیلوٹ کہتے ہیں اسے کھاتے وقت چکس کے بانز اور مسل بھی کھانے کا حصہ ہوتے ہیں جنہیں انڈے کے خول کے اندر ہی کھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر گائے بیس بکرے وغیرہ کا دماغ یا مغز کھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے جسے میں نے تو اپنی پوری لائف کے اندر کبھی نہیں کھایا اور نہ ہی کھانا چاہوں گا لیکن اگر آپ چائنیز ہیں تو یہ بات آپ کے لیے کافی بورنگ ہے کیونکہ یہ چائنیز لوگ ایک زندہ بندر کا دماغ کھانے کے لیے ریسٹورنٹس کے اندر پیش کرتے ہیں جسے صرف امیر لوگ یہ فورڈ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل میں بندر کو نیچے بٹھا کر اس کا سر ٹیبل سے باہر نکالتے ہیں اور اس زندہ بندر کا دماغ کھایا جاتا ہے اس وقت اس بندر کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے مگر مچ جیسے خطرناک جانور کے بارے میں آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ یہ کیسے انسانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا کھانا بناتے ہیں یا پھر کھا جاتے ہیں لیکن چائنیز لوگ ایسا بلکل نہیں سوچتے کیونکہ یہ لوگ مگر مچ کو بھی فرائے کر کے یا روشٹ کر کے یا اس کا بار بی کیوں بنا کر کھا جاتے ہیں یہ لوگ تو ایون اس کی زبان تک کو نہیں چھوڑتے چمگارٹر کا سوپ اور اس کا گوشت بچھو زیریلے سمندری جانور اور کتے کا سر یہ سب کچھ چائنیز کے فیورٹ کھانے ہیں جہاں تک کتے کھانے کی بات ہے تو یہ زندہ کتے کو پکڑ کر سب سے پہلے اس زندہ کی خال اتارتے ہیں اس کے بعد اس کو بلتے ہوئے گرم پانی کے اندر اس وقت تک بوائل کرتے ہیں جب تک کہ یہ مر نہ جائے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حلال اور حرام کی تمیز سکھائی کیونکہ اسلام سے پہلے زمانہ جائلیت کے اندر بھی عرب لوگ سرائی چھپکلیاں اور سور کا گوشت کھاتے تھے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی لیکن اسلام نے انہیں حلال کھانے کا شعور دیا اور بتایا کہ ان حلال کھانوں کے اندر کیا حکمتیں اور انسانی فائدے چھپے ہوئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق تک بھی بیان کر دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چائنہ کے غیر مسلم لوگ آج بھی حرف چیز کو کھاتے ہیں جو کہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ چلتی پھرتی نظر آ جائے کوویڈ نائنٹی کی شروعات بھی چائنہ کی سی فوڈ مارکٹ سے ہی ہوئی جہاں پر زریلے سمندری جانور اور سامپ چھمکارڈر اور بچو وغیرہ کو بیچا جارہا تھا اور ایسے ہی ایک وائرس رکھنے والے چھمکارڈر کو کھانے کے بعد کسی ایک انسان سے یہ وائرس کیسے پوری دنیا کے اندر پھیل گیا اسے تو ہم سب اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ رہے ہیں جس کا نتیجہ پوری دنیا بگت رہی ہے اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ